بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اس کے لیے آپ سب سے پہلے اس کے اجزہ کو ان کی مقدار کو نوٹ کر لیجئے مقدار اس میں بہت ضروری ہے جو کہ ایک کلو میں نے کھویا لیا ہے ایک کلو کھویا کے بعد میں اس میں لوں گی یہ دو کلو بیسن یہ آپ مقدار کو نوٹ کرتے جائیں دو کلو بیسن اور تین کلو چینی اور یہ اس کا ریشو ہے جو کہ بہت پرسیکٹ ہے بہت اچھا بنتا ہے ہمارے گھروں میں اسی طرح سے بنتا ہوا آیا ہے ایک کلو کھویا دو کلو بیسن اور تین کلو چینی اور الائچی اگر آپ کو پسند ہو تو آپ ضرور ڈالیے جتنی آپ کو پسند ہو آپ پیس کر اس کو لے سکتے ہیں اور اگر الائچی آپ کو پسند نہ ہو تو آپ اسے ہٹا دیجئے الائچی نہ ڈالیے الائچی جس طرح میں ڈالوں گی آپ کو یہ بھی بتاؤں گی اور اب میں بتاتی ہوں کہ میں جس طرح سے اپنے گھر میں ہم لوگ بناتے ہیں میں خوئے کی مقدار کو تھوڑا سا بڑھاتی ہوں کیونکہ میرے گھر میں خوئے کی مقدار کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو میں نے ایک کلو کھویا لیا ہے اور ایک کلو ہی میں نے بیسن لیا ہے اور یہ دونوں دو کلو ہو گئے ہیں تو چینی بھی میں دو کلو ہی لوں گی یہ میرے گھر کا اپنا بنایا ہوا یہ ریشو ہے جو میں اسی طرح سے بناتی ہوں لیکن جو میں نے آپ کو مقدار بتائی ہے وہ ہمارے گھروں میں اسی طرح سے بنتا ہے اب سب سے پہلے جو میں نے ایک کلو یہ بیسن لیا ہے اس کو میں یہ ایک کپ میں گھی ڈال دوں گی اس میں گھی کو میں اچھی طرح سے اس بیسن میں مکس کر لوں گی بہت اچھے سے اور دیکھیں آپ جب اگر وہ لیں دو کلو بیسن تو اس میں آپ تقریباً ڈیر سے پونے دو کپ گھی اس میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ بیسن ہمارا زیادہ ہوگا تو ہمیں گھی تھوڑا زیادہ ہی چاہیے ہوگا تو اب یہ میں سارا اچھی طرح سے مکس کر لوں اس کے بعد انشاءاللہ اس کو گھونتی ہوں اور گھونتے ہوئے بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین اس کو ہمیں اس طرح سے دونوں ہاتھوں کی مدد سے بہت اچھے سے گھی کو اس میں مکس کرنا ہے یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو یہ بہت ہی اچھا آٹا گھونتا ہے اور بس اسی طرح سے مجھے کچھ دیر کرنا ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ میں نے بہت اچھے سے بیسن اور گھی کو مکس کر لیا ہے اور اب میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے اسے گھونتوں گی اچھا اس کا آٹا بہت زیادہ ہمیں نرم نہیں گھونتا ہے کچھ سخت ہی رکھنا ہے تاکہ ہم جو آگے کام کریں گے اس میں مشکل نہ ہو اس کا آٹا نرم نہیں ہوتا ہے یہ میں پورا گھون لوں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں ناظرین میں نے آٹے کو گھون لیا ہے اور آپ دیکھیں کہ میں نے کتنا سخت اس کو رکھا ہے اب یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو بنتی ہے وہ ایک موٹی سی روٹی بنتی ہے اس طرح سے کہ یہ تھوڑا تھوڑی سی موٹی اس طرح سے بن جائے میں روٹی نہیں بناتی ہوں موٹی میں جس طرح سے بناتی ہوں میں آپ کو وہی دکھاؤں گی کہ میں یہ اس طرح سے ان کو یہ مٹھری سی میں بنا لیتی ہوں یہ بہت بہت اچھی اس میں بن جاتی ہے اس طرح سے اور آگے اب میں جو کام کروں گی یہ بناتے ہوئے انشاءاللہ وہ آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں ناظرین میں نے گھی لے لیا ہے آپ چاہے تو کڑھائی میں یہ میں نے تبے میں گھی لیا ہے اور اب میں اس کو ایک اک باتی کو یہ موٹھری کو اس میں ڈالتی جاؤں گی اور بہت تیز آنچ ہمیں نہیں رکھنا ہے کیونکہ اگر ہم نے تیز آنچ رکھی تو یہ اندر سے کچھے دے جائیں گے اور اوپر سے صرف کلر آ جائے گا لیکن ہمیں بیسن کو اندر تک پکانا ہے تو اس میں یہ اس وجہ سے اس کو آنچ کو دھیما ہی رکھنا ہے اور یہ جتنی اس میں آ جاتی ہیں انشاءاللہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں آزین بس یہ ایسی طرح سے دھیمی آج میں پکیں گی اندر تک بیسن ہمارا کچھا نہ رہ جائے اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے یہ پک جاتی ہیں انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں بس یہ ایسی طرح سے آپ کو پی پکانا ہے یہ دیکھیں آزین ماشاءاللہ میں نے ان کو پندر میٹھ پندر سے بیس میٹھ بلکل دھیمی آج پہ پکایا ہے اور میٹھائی کی کوئی بھی چیز ہو وہ ہمیں دھیمی آج میں ہی بلانی ہوتی ہے پکانی ہوتی ہے یہ دیکھیں آپ اس کا کلر اور انشاءاللہ یہ اندر سے کچھی نہیں رہیں گی اب آگے جو میں کام کرتی ہوں انشاءاللہ وہ بر دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں آج میں اب یہ میں اس میں ڈال کر اور اسے ہاون دستے میں ہمیں اسے کوپنا ہے یہ دیکھیں آج میں اگر آپ کی پاس ماشین ہو تو اس طرح سے یہ موٹا موٹا چھوڑا کر کے آپ ماشین میں اس کو بلکل بارک پیس سکتے ہیں اور ماشین میں بہت اچھے سے یہ پیس جائے گا اگر آپ کے پاس ماشین ہو تو ورنہ آپ اسی طرح ہاون دستے میں اس کو کوٹ کر اور بارک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آج میں نے اس کو پیس لیا ہے اور اب میں اس کو اس طرح سے یہ چھان لوں گی یہ دیکھیں آج میں یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے بیسن کا اور اب یہ جو بج گیا ہے یہ میں دوبارہ پیس لوں گی اور انشاءاللہ یہ سارا تیار کرنے کے بعد جو میں آگے کام کروں گی وہ آپ سے شیئر کروں گی آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں آج میں بیسن چکی کے لیے اب میں شیرہ تیار کروں گی جس کے لیے میں نے دو کلو چینی لی ہے اور اس چینی میں یہ آردھا کلو میں پانی ڈال دوں گی تقریباً دو کب جتنا پانی ڈالوں گی اس میں دو کلو چینی اور آردھا کلو میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اب میں اس کا شیرہ تیار کرتی ہوں اور شیرہ ہمیں ناظرین دو تار کا تیار کرنا ہے اب یہ تیار ہوتا ہے انشاءاللہ پھر میں آپ کو دوبارہ دکھاتی ہوں شیرے میں ہمارے اوبال آ چکا ہے اور اب ہم اسے گاڑھا کریں گے یعنی کہ دو تار کی چاسنی بنائیں گے تو یہ کچھ اور پک جائے اس کے بعد اسے کپ چھولہ بن کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گی یہ دیکھیں ناظرین ہماری دو تار کی چاسنی شیرہ تیار ہے اور اب میں جو آگے کام کرتی ہوں وہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین اب میں اس میں الائچی پورڈو ڈال دوں گی چار سے پانچ ادر میں نے الائچی لی تھی اور اب میں اس میں یہ کھویا جو کہ میں نے اس طرح سے بکھیر لیا ہے یہ شیرے میں ڈالتی جاؤں گی اور ہلاتی جاؤں گی شیرہ کھویا اگر آپ کا فریچ سے نکلا ہوا ہو تو آپ اس طرح سے اس کو بکھیر کر ایک گھنٹے پہلے ہوا میں لگ دی جیگا تاکہ یہ اچھی طرح سے بکھر جائے اور اس شیرے میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے یہ دیکھیں میں نے سارا کھویا اس میں ڈال دیا ہے اور اب اسے کچھ دیل کے لیے ہلاؤں گی اور یہ دیکھیں ناظرین جو آپ کے سامنے میں نے ڈیشن کو تیار کیا تھا اب یہ ڈالتی جاؤں گی اور اسے چلانے میں آپ جلدی ہی کیجے گا کیونکہ ہمارا شیرہ جم نہ جائے یہ دیکھیں ناظرین ہمیں اسے اچھی طرح سے ہلانا ہے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں ناظرین میں نے ٹرے لے لی اور ٹرے کو میں نے گریز کر لیا ہے گھی سے اور یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ناظرین یہ ہماری اب انشاءاللہ یہ تین سے چار گھنٹے میں تھنڈی ہو جاتی ہے سیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی اور اور اگر آپ چاہیں تو اس پر گرم گرم میں ہی تھوڑا سے یہ پسٹے اور بادام چھلت سکتے ہیں میرے بچے یہ اوپر سے پسٹے اور بادام نہیں کھاتے ہیں اس لئے میں بہت احتیاط سے ان کو ڈال رہی ہوں صرف یہ آدھے میں بس یہ بھی سیٹ ہو جاتی ہے تین سے چار گھنٹے میں انشاءاللہ میں آپ کو اس کی ککویاں کاٹ کر دکھاؤں گی یہ دیکھیں ناظرین ہماری بیشن چکی بلکل سیٹ ہو چکی ہے اور میں اسے آپ کٹ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین جتنی بڑھیں آپ کو کٹنیاں رکھنی ہو آپ رکھ سکتے ہیں اور جس شیب میں آپ چاہتے ہیں اسے کٹنا آپ کٹ کر سکتے ہیں بس ہمیں کٹ کر کے انشاءاللہ پلیٹ میں لے کر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری بیشن چکی کھوئے والی بلکل تیار ہے اس میں تھوڑی سی محنت ضرور ہے لیکن یہ بہت ٹیسٹی اور بہت مزے کی بلتی ہے آپ بھی گھر میں ضرور ٹریائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی کیسی بنی اور آپ کو آج کی میری محنت کیسی لگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ریسی پی پسند آتی ہے تو لائک بھی دیجئے ساتھ ہی ساتھ بیل کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسی پی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ اگلی اور نئی ریسی پی میں آپ سے پھر ملوں گی تب تک مجھے دعاوں میں بہت یار رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی